آج کے اندری ریل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور سب کی نگاہیں ریل منتری پاون کمار بنسل جی پر ہیں اور خاص کر کے اس لیے بھی کیونکہ سترہ سال بعد جو ہے کانگریس کے کوئی ریل منتری بجٹ پیش کریں گے اور ریل منتری پاون کمار بنسل راج نیتی میں یوں تو بہت انبھاوی ہیں لیکن ان کا جو ہے پہلا ریل بجٹ ہوگا آج ہم ریل منتری پاون کمار بنسل جی کے گھر پر ہیں بجٹ کچھ ہی دیر میں پیش ہوگا لیکن اس سے پہلے پورا پریوار یہا ناشتے کی ٹیبل پر ایک ساتھ ہے ہلکا پھلکا موڈ ہے ہمارے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں پہون جی ہیں ان کی وائف ہیں میسز بنسل ہیں اور ہمارے ساتھ شائنا جی ہیں جو کی ان کی پتر ودو ہیں منیش بنسل جی ہیں اور امید بنسل جی ہیں جو کی پہون کمار بنسل جی کے دونوں پتر ہیں اور ہم ان کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر ہیں اور اس وقت جو ہے پہون جی کیونکہ بجٹ جو ہے وہ شاید کچھ ہیوی ہوگا تو ناشتہ تھوڑا ہلکا ہو رہا ہے کتنا ہی ہوتا ہے تو پاون جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ڈائنگ ٹیبل شیئر کرنے کے لئے ہم آپ کا ڈائنگ ٹیبل شیئر کر رہے ہیں سر ہم سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سترہ سال بعد جو ہے پہلی بار سترہ سال بعد کانگریس کے کوئی ریل منتری بجٹ پیش کر رہے ہیں اور آپ کا پہلا ریل بجٹ ہے ظاہر طور پر چناؤ سے ایک سال پہلے ریل بجٹ ہے کس طرح کی جو ہے چناؤتیاں تھیں آپ کے سامنے بجٹ تیار کا ریل ویز ایک ایسا مادہم ہے سفر کا جس سے دیش کا ایک ایک ناغرک جڑا ہوا ہے اور زانہ دو کروڑ تیس لاکھ لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں پین سٹھ ہزار کلومیٹر کی دوری آپس میں اس نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے لیکن مانگ بہت زیادہ ہے لوگوں کی جو پیکشاہ یا کانکشاہیں ہیں اس کے مطابق لوگ بہت بہت اور ٹرینز چاہتے ہیں جگہ جگہ جو ٹرینز چل رہی ہیں ان کی جو فریقونسی ہے ان کا دورہ بڑھانا چاہتے ہیں نئی جگہ کو جوڑنا چاہتے ہیں نئی لائنے چاہتے ہیں یہ چناؤتی ہے کتنے ہمارے پاس سنسادن ہیں ان کے مطابق کام کیا جا سکتا ہے واضح مانگے ہیں لیکن کتنا کر پائیں گے یہ ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد ہی کہہ پاؤں گا سانسدوں کی بھی بہت پریشر رہتا ہے کیونکہ آپ راجنیتی میں اتنے انوبہوی ہیں آپ سنسادنے کاریمنتری بھی رہے تو اس طرح سے سانسد جو آپ کے ساتھی تو ان کا بڑا پریشر ہوگا کہ ہمیں بھی ریل چاہیے ہمیں بھی ریل چاہیے ہر سانسد چاہتا ہے بجٹ میں اس کے لئے کچھ نہ کچھ تحفہ ہو تو یہ ایسی چناؤتی ہے بھی آپ کے سامنے سبحابیک ہے یہ بات جو سانسد ہیں اپنے اپنے جگہ سے چنکی آئے ہیں لوگ انی کے ذریعے آگے بات کرتے ہیں اور وہ جو ان کی امیدیں ہیں انی کورنر یہاں کرتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں زور سے بہت زور زور سے بھی کئی بار ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں اب ان کے بیچ میں کہاں کہاں کتنا ہمارے آپریشنل فیزیبلیٹی کیا ہے اس وقت کتنی لائنز ہیں اس پہ کتنی کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں اس پہ کنجیشن ہے دوسری جگہ کوئی اور آگے اس کی سیوہ بڑھائی جا سکتی ہے کہ نہیں ان باتوں کی کافی ریل بورڈ میں دیکھنے کے بعد ہی اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن مانگ سبھی کی واضح ہے اس میں کوئی دو بات نہیں مانگ زائی طور سے گھر سے بھی ہوتی ہوگی میسیس بنسل ساتھ ہے پر میسیس بنسل کے پاس جو اس سے پہلے میں پہنچی ایک بات اور یہ جاننا چاہوں گا کہ ریل کرائے تو ایک طرح سے بائیس جنوری کو جو ہے بڑھائے گئے تھے تو لوگ کرائے کو لے کر شاید لوگوں کی زیادہ چنتا اس وقت نہیں ہے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کرائے بڑھائے گئے تو اب جو ان کی سہولیتیں ہیں وہ شاید زیادہ ہو جائے اور خاص کر کے سیفٹی سیکیورٹی اور صفائی یہ تین چیزیں ہیں جو عام جنتہ کا بڑا کنسن رہا تھا اور جاہی طور پر پریوار والوں کو ابھی دبا ہوئے بھی پریوار ٹرین میں سفر کرتا ہے کبھی صفائی زیادہ اچھی ہو کھانا زیادہ اچھا ہو تو یہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں ذہن میں ضرور رہی ہو اس پہ تو چار مہینوں سے ہم بات کر رہے ہیں آج کی بات نہیں چار مہینوں سے اس پہ بات کر رہے ہیں اور بہت قدم ایسے ریلویز نے لیے ہیں کہ ریلویز ٹیشنز کی جو اس کی ایک ہمارے اپکیپ ہے وہ بہتر ہو صفائی ہو وہاں بائیو ٹوائلٹس کو لگانے کا کام چل رہا ہے ٹرینز میں صفائی ہو اس بات پہ تو کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن پچھلے چار مہینوں پہ میں نے ان پہ زیادہ زور دیا ہے مجھرے ہمارے ساتھ مسیس بنسل بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مسیس بنسل کیا آپ کو کیا آپ ایک گرہی ہونے کے ناتے آپ کے کنسرن کیا ہے اور آپ کیا چاہتی کس طرح کا بجٹ ہو تاکہ پاون جی کی واہ وائی بھی ہو تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی بھی واہ وائی ہو بجٹ کچھ ایسا ہونا چاہیے آج کل محلاؤں کی سرکشہ کے بارے میں کافی لوگ چنتت ہیں ہم سب ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا ایک ہلپ لائن نمبر ہو جائے تاکہ کوئی جرورت پڑھنے پہ اس نمبر پہ وہ کہہ سکیں اور ان کو مدد پہنچ سکیں آکی لوگ جو ملتے ہیں میں بھی چاہتی ہوں کہ کرائے میں وردی نہیں ہونی چاہیے کچھ ایسا کیا جائے کہ ریلوے کی گروت بھی ہو اور کوئی اور طریقے سے پیسے کا انتظام کیا جائے اور لوگوں پہ کرائے کا بوجھنا پڑے آپ کے جو کنسن تھے آپ نے بتا دیئے کہ بجٹ مسکتے ہیں ہاں جی وہ میں نے بتا دیئے ہیں یہ ریل منتری جی ہمارے ساتھ تھے ناشتے کی ٹیول پر اپنے کنسن جو ہے انہوں نے بتایا کہ کیا چیزیں تھی ریل منتری جی کے ذہن میں جب ریل بجٹ تیار کر رہے تھے ظاہر طور پر بجٹ کیا ہوگا کچھ دیر میں سامنے ہوگا پورے دیش کے اور میسیس بنسل انہوں نے بھی بتائی کہ ان کے کنسن کیا تھے اور عام جنتہ کے جو کنسن تھے وہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے ان تک پہنچا دیئے ہیں اور یہ اس وقت سب تھوڑی دیر میں جو ریل بجٹ جب ہوگا تو وہ آپ کو پورا بجٹ بتائیں گے کیا کچھ ہے دیکھتے ہیں کتنی امیدیں پوری ہوتی ہیں اشوک شیروازتہو دیدی نیوز دلی